اگر آپ کسی سے پوچھیں گے ابھی انڈیا پاکستان میں چل کہہ رہا ہے تو سب یہ بولیں گے ریبا عمران اور سنامجد کس نے کیا کیا کس کی کیا گلتی تھی آج ہم اس کی کوئی بات ہی نہیں کرنے والے ہیں میں نے بھی دو ویڈیو بنا دی تھی سنامجد جی کے لیے تو کافی سارے کمنٹس آئے کہ آپ سنامجد کو انٹرویو لیجئے آپ ان سے بات کیجئے اور کلیر کیجئے کہ اوڈینس کو آخر مسئلہ ہے کیا تو آپ یقین ماننا میں نے کافی کوشش کی سنامجد جی سے انٹرویو لینے کی تو میرا سنامجد جی کے ساتھ کوئی کونٹیکٹ ہو نہیں پایا تو پھر میں آپ کے لیے لے کے ہوں آج ایک سستی فنامجد پاکستان کی مشہور پترکار ہیں آپ کو پتا ہے یوٹیوب میں ان کے سب سے زیادہ سسکرائب ہے رہا ہے پبلک ریاکشن کے انتر تو آپ کے سامنے پیش ہو رہی ہے فنامجد بہت دیر سے گس کے بیٹھی ہوئی تھی یہ فنامجد جی کو بٹھا رہا کھاتا میں نے لیکن اب آ گئی ہے ایراجی ہے فنامجد جی ہمارے سامنے پرکٹ ہو چکی ہے سیدھا پاکستان سے آ کے یہیں پہ ٹپ کی ہے وہ سیدھا جی بنتی بھائی جان اب یہ جو بھائی جان ہے انڈین میڈیا لیٹسٹ والے سب سے پہلے تو میں آپ کو شکریہ کہوں گے آپ نے مجھے اپنے چینل پر انوائٹ کیا تو شکریہ بنتی بھائی جان کچھ بھی دیکھیں فنامجد جی ہمارے یہاں پہ بھائی جان کا کوئی کونسپٹ نہیں ہوتا یا تو ہم بھائی ہوتے ہیں یا سپھر جان ہوتے ہیں تو آپ ہمیں صرف بھائی بول لیجیے یا صرف جان بول لیجیے بٹ ہمارے تو سب چلتا ہے بنتی بھائی جان انساءاللہ ہمارے تو بھائی کب جان بن جاتا ہے ہمیں ہی نہیں پتا چلتا بنتی بھائی جان تو بات تو بات تو بات آپ لوگ انٹرویو کے کیا بات کر رہے تھے میں نے تو فنامجد جی کو سیدھا کا سیدھا اپنے اسٹوڈیو میں بلا لیا تو آج فنامجد جی آپ کے سامنے ہے اور میرے سامنے بھی ہے اور میں فنامجد جی سے وہ سوال کروں گا جو کی آپ لوگوں نے کمنٹ کر کے دیئے ہیں یا جو آپ کے کمنٹ میں سے میں نے پک کیا ہے تو تیار ہو جائیے آپ تو فنامجد جی آپ کو راستے میں آنے میں کوئی دکت ہوئی یا نہیں ہوئی کیسا آپ کا سفر ماشاءاللہ بہت اچھا رہا بنتی بھائی جان تو اب ہم پوچھتے ہیں فنامجد جی سے کچھ سوال جن کے جواب آپ لوگوں کو چاہیے تھے اور اس سے پہلے میں ایک وارننگ دینا چاہتا ہوں فنامجد جی کو فنامجد جی پہلی بار تو یہ ہے کہ آپ سے جو بھی پوچھا جائے گا ان سوالوں کے جواب آپ بالکل سچ دیں گے نہیں بھائی جان میں جھوٹ نہیں بولتی پھر بھی اگر آپ نے جھوٹ بولا فنامجد جی تو ہمارے پاس میں یہ بھاردی ہوکی ٹیم کی ایک سپیشل ہوگی اور یہ پڑے گی آپ کے سر کے اوپر نہیں بھائی جان میں جھوٹ نہیں بولتی چل جھوٹ بھائی جان آپ کو اللہ کا واسطہ اس کو نیچے رکھیں مجھے ڈر لگ رہا ہے ڈر گئی میں میں تھا ڈر گئی تو فنامجد جی نے آتے ہی کومیڈی کرنا شروع کر دیا آپ نے تو سوال بھی کچھ اسی پرکار سے رہیں گے فنامجد جی سے اور سیریس مددہ بلکل نہیں ہے یہ تو آپ لوگ بھی تیار ہو جائے ہیں تو فنامجد جی نے آتے ہی اپنا فن دیگھانا شروع کر دیا ہے جی بلکل بھائی جان بھائی جان بھائی بولو یا جان بھائی میں اپنے الفاظ واپس لیتی ہوں بھائی جان مجھ سے گستا کی ہو گئی تو فنامجد جی کو ہمارے ہندوستانی کلچر کے بارے میں پتا نہیں ہے تو آپ لوگ بھی شما کر دینا کیونکہ پاکستان کے اندر بھائی کو بھائی جان بولنے کو امی کو امی جان بولنے کو اور پتی کو پتی جان بولنے کو کھالا کو کھالا جان بولنے کا اور یہ جتنے بھی ہو مطلب پرستین آتے ہوتے ہیں سب میں جان لگائی دیتے ہیں تو آپ اگنور کیجئے گا تو ان کی عادت ہے بھائی جان بھائی جان بولنے کی آپ سے میرا پہلا سوال ہے کہ آپ پاکستان کی سب سے بڑی یوٹیوبر ہیں جو کہ پاکستان کے پبلک ریاکشن لینے والے چینلوں کے اندر آپ کا نام سب سے پہلے شومار ہوتا ہے اور یہ ٹرینڈ یوٹیوب پہ چلانے کے لیے اس کا کریڈیٹ بھی صرف آپ ہی کو جاتا ہے اس سے پہلے اگر پاکستان کے اندر کوئی پبلک ریاکشن ہوا بھی کرتے تھے وہ سیٹلائٹ چینل پہ ہوا کرتے تھے یا وہ کبھی کبھار ہوا کرتے تھے لیکن اس کو یوٹیوب پہ لانے کی اگر کریڈیٹ کسی کو جاتا ہے تو وہ فنا میڈم آپ کو جاتا ہے اس کے لیے تہے دل سے آپ کو دھنیواد کیونکہ آپ ایک لیجنڈ لیڈی ہے اور آپ نے شکریہ بھائی جان بھائی جان ایسے مزاق مت کیا کر یار آپ کے دل میں سب سے پہلے یہ ویچار کیسے آیا کہ مجھے پبلک ریاکشن جا کے لینا چاہیے اور اس کو یوٹیوب پہ ڈالنا چاہیے ہاں تو جیسا کہ بھائی جان آپ کو پتا ہے کہ میری جوب چلی گئی تھی تو اس کے بعد پھر میری سادھی وہی رکھی تھی تو سادھی کے بعد بچہ ہی ہوگا اور انڈیا نے ٹماتر دینا بند کر دیا تھا پاکستان کو ٹماتر بہت مہنگا ہو گیا تھا وہ ویڈیو میں نے ڈال دی تھی یوٹیوب پر اور وہ وائرل ہو گئی تھی اس کے بعد میرا سفر شروع ہو گیا بھارت ٹماتر بھیجتا ہے بہت چنگی ہوتا اس میں کیمیکل ہوتا ہے بٹ میں نے بہت ہارڈ ورک کیا میں وہ پہلی خاتون تھی جس نے پاکستان میں میں میلز میں اور فیمیلز میں میں ہی فرس تھی جس نے پاکستان میں انڈیا ورس پاکستان کام کرنا شروع کیا جب میں ویڈیو بناتی تھی تب بہت مہنت کرنی پڑتی تھی آج کل تو کوئی بھی مطلب موبائل ہاتھ میں اٹھا لیتے ہیں اور دو منٹ میں کی والی جیسے کنٹینٹ بن جاتا ہے بٹ میں نے بہت ہارڈ ورک کیا میں نے چار سال تک بہت ہارڈ ورک کیا ہے اور آج کل تو کچھ یوٹیوبرز ایسے آگے ہیں کہ وہ کرتے کیا ہیں کہ انہیں جرنلیزم کی موبائل پکڑتے ہیں لوگوں کے ساتھ نکل جاتے ہیں ہم اپریشیٹ کرتے ہیں آپ کے ہارڈ ورک کو شکریہ بھائی جان فنام جججی آپ نے بلکل صحیح کہا ہارڈ ورک صرف آپ ہی کرتی ہے اور باقی جتنے بھی جو رییکشن چینل والے ہیں یا جو کوئی بھی ہو ایسی کمرے میں بیٹھ کے ویڈیو بنانے والے وہ ہارڈ ورک تھوڑی نہیں ہوتا ہارڈ ورک تو صرف فنام جججی کرتی ہے اور فنام جججی نے دکھایا ہے کہ کتنا ہارڈ ورک کیا ہے انہوں نے باقی جو پاکستان کے اور رییکشن والے ہیں وہ ہارڈ ورک نہیں کرتے وہ تو موبائل اٹھاتے چلے جاتے ڈال دیتے وہ ہارڈ ورک نہیں ہوتا نہیں نہیں جی ان کا کنٹینٹ تو ترنت بن جاتا ہے جیسے وہ موبائل میں ہائی بولتے ہیں ان کا کنٹینٹ تیار ہو جاتا ہے جو میند کی وہ میں نے کی میں جانتی ہوں میرا اللہ جانتا ہے میں نے کتنا ہارڈ ورک کیا تو آپ نے دیکھا ہی فنام جججی کتنے ہارڈ ورکیں گالے اور تو تھوڑا کانٹروورسی والا سوال بھی پوچھ لیتے ہیں ان سے اور پہلے کانٹروورسی سوال پوچھنے پہلے ان سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے کچھ کھایا یا نہیں کھایا ان کو کیا بنانا آتا ہے کھانے میں یہ کیا کھانا پسند کرتے ہیں تو فنام جججی کیا ہے آپ کے کھانے میں پسند چوئیس کیا ہے جی بھائی جان مجھے اپنی تاریفیں کھانا بہت پسند ہے جو کوئی میری جھوٹی بھی تاریف کر دیتا ہے تو میں ہوا میں اڑنے لگتی ہوں میں بہت اترانے لگتی ہوں اور اگر کوئی میرے سے آگے نکل جاتا ہے کوئی اور یوٹیوبر یا پھر جو بھی میرا کمپیٹیٹر آگے نکل جاتا ہے تو وہ مجھے کتنی برداست کی ہوتا کیونکہ میرا خدا گواہ ہے اور میں یہ بات بہت اچھے سے جانتی ہوں کیونکہ رباہ کے ساتھ کس نے کروایا سب اور کیا ہوا تو ایسا کیوں فانا فانا امجد جی آپ کو برداست کیوں نہیں ہوتا اس کی کیا وجہ ہے دیکھو یہ میرا اپنا ایگو ہے اور ہے تو ہے میں سب سے آگے ہوں میں سب سے بڑی یوٹیوبر ہوں پاکستان میں میں ہوں جو ہوں اور یہ پوری پاکستانی آوام کو جان لینا چاہیے کہ میں ہوں جو ہوں میں ہوں پاکستان میں فانا امجد فانا امجد فانا امجد ایک برینڈ ہے میں نیکسٹ لیول پر ہوں اور کوئی میری برابری کرے گا تو اس کا رباہ جیسا ہی حال ہوگا رباہ آج جن حالات میں ہے اس کی ذمہ دار خود ہے فانا امجد جی آپ یا آپ ہمیں ڈرہا رہے ہیں یا آپ ہمیں چیتاؤں نہیں دے رہے ہیں یا سمجھا رہے ہیں آپ پلیچ کلیر کیجئے نہیں بھائی جان میں بہت پولائٹ ہوں میں تو صرف آپ کو بتا رہی ہوں بتا رہی ہوں پیار سے بھائی جان آپ ٹینسن مت کیجئے میں اپنے مہرے رتیوں میں خود بار نہیں کرتی تو آپ سانتی سے بیٹھ سکتے میں ابھی آپ کو کچھ نہیں کروں گی مطلب میری جان کو بھی خطرہ ہے بھائی نہیں بھائی جان میں آپ کو ابھی کچھ نہیں کروں گے ہاں بعد میں کسی سے کچھ کروا سکتی ہوں ابھی تو آپ سانتی سے بیٹھیں میں ابھی آپ کو سامنے سے چاکو نہیں ماروں گی تو آپ بے فکر رہی ہے تو آجان کی آواز آ رہی ہے اجان ہو رہی ہے شایدہ بھی یہاں پہ پانچ مجید ہے جہاں پہ میرا آفیس ہے تو آپ مجھے بتائیں گی تو اجان ہو رہی تو کیا کرنا چاہیے اس وقت بھائی جان ابھی اپنے چھوپ رہ سکتے ہیں تھوڑی دیر اجان سن لیتے ہیں تب تک آپ مجھے پانی دیجئے میں پانی پینا چاہتے ہیں تو پاکستان سے فنام ججی آئیے تو پاکستان سے فنام ججی آئیے اور پانی پینا چاہتے ہیں تو میرا فرج منتا ہے تو میں پلاتا ہوں اور جب تک یہ آجان کی آواز بھی چلی جائے گی تو کنٹینیو کرتے ہیں بھائی جان پانی میں جہر مت ملا دینا یہ آپ پانی پیچھے تھنکس بھائی جان اور اس میں میں نے جہر ملایا وہ والا جہر ملایا کہ آپ دھیرے دھیرے مریں گے آپ پاکستان میں جا کے مریں گے اور آپ چندہ مت کیجئے میں نے اس کے اندر کوئی جہر نہیں ملایا ہم ہندوستانی ہم پیٹ پیچھے بات نہیں کرتے ہیں ہمارے یہاں اتیتی دیو بھو ہے ہم میمان کو بھگوان سے بھی زیادہ درچہ دیتے ہیں تھنکس بھائی جان پھر بھائی جان تو ان کی عادت ہے فنامجد کی بھائی جان بولنے کی تو ہم اس کو اگنور کرتے ہیں تو میرا باپ سے آخری سوال ہے ہماری انڈین میڈے لیٹیش کی یوٹیوب فیملی ہے یا ہماری انڈین عوام کو آپ اپنا کیا میشت دینا چاہیں گے آپ کیسے پیس اور شانتی اور کیسے یہ امن کے کبوتر اڑھا لیتی ہے کیسے اڑھا پائیں گے اپنے کام کے جریعے تو تھوڑا ہمیں بتائیے دیکھو بھائی جان اڑھانے پڑتے ہیں کبوتر ایسا نہیں ہے کہ میں سوک سے اڑھاتی ہوں مطلب جب تک اگر میں ان کے لیے امن سانتی کے بات نہیں کروں گی تو جو ہندو اوڈینس ہے یا پھر انڈین اوڈینس ہے وہ میرے کو دیکھیں گے نہیں اور دیکھیں گے نہیں تو پھر میں میرے ڈولر کہاں سے آئیں گے تو مجھے امن سانتی کے توتے اڑھانے پڑتے ہیں اور انڈینس کے مجھے جھوٹھی موٹھی تاریف بھی کرنی پڑتی ہے اور بھائی جان میں انڈین میڈیا لیٹیسٹ کے اوڈینس کو یہیں بولنا چاہوں گے کہ آپ نے جو بھی مجھ پر کیا لگائے تھے جو بھی آپ نے مجھ پر ایلیگیشنس لگائے تھے سب بے بنیاد تھے اور آپ ہی جھوٹے ہو تو میں تو جھوٹا ہوں یہ تو بولنے کی ضرورت نہیں مجھے تو آپ جھوٹا بولے گی اس کے اندر تو کوئی دکھت نہیں لیکن میں نے آپ کو ثبوت دیا آپ ان ثبوتوں کو بھی ڈینائی نہیں کر سکتے دیکھیں بھائی جان ثبوت کچھ میٹر نہیں رکھتے میں نے جو بول دیا کہ آپ جھوٹے ہیں تو آپ جھوٹے ہیں اب آپ کو یہ بات ماننی پڑے گی کیونکہ میں فنامجد ہوں تو فنامجد جی آپ یہاں پہ آئے آپ کا بہت بہت شکریہ اب آپ پرستان کر سکتے ہیں یہاں سے جی تو یہ تھی ہماری فنامجد جی جو آپ آج اپنی بات رکھے گئی بڑی بے باکی سے رکھے گئی اور تھوڑے مجا کیا انداز میں رکھے گئی یہ فنامجد جی کا یہ روپ ہم نے آج پہلی بار دیکھا اور آپ لوگوں کو یہ ویڈیو کیسے لگا تو آپ کمنٹ میں اپنی رائے رکھ سکتے ہیں فنامجد جی کے لیے یا میرے لیے یہ ویڈیو صرف فن کے لیے بنایا گیا ہے اس کو کسی بھی پرکار سے سیریس لینے کی ضرورت نہیں یہ صرف ایک مجاک کی بات ہے فنامجد جی کا نام اصلی نام ہے کٹو رہا ہو آپ ان کی آئی ڈی بھی سٹ کر سکتے ہیں اسٹاگرام پہ فولو کر سکتے ہیں ان کا بلوگنگ چینل بھی ہے ان کو بھی آپ فولو کر سکتے ہیں سسکرائب کر سکتے ہیں آپ لوگ اپنا خیال رکھیں جائے ہند وندے واترم دیکھرام دیکھرام دیکھرام